بسکار میں دیرہ سرما بھارت جاگرن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہم رامپورا گاؤں میں آئے ہوئے ہیں یہاں پر ایک بجلی کی ٹنکی ہے جو پانچ دن سے خراب ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی محسوس ہو رہی ہے پانی کی شمشہ چل رہی ہے رات میں بچے سو نہیں پاتے ہیں اور اس میں لوگ ڈاؤن چلا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ گھر سے باہر نکل کر پرساسن سے زیادہ سکایت بھی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن انہوں نے آن لائن اور جو ان سے سمباؤ تھا وہ سکایت کی جا چکی ہے اور کافی جگہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے لیکن پرساسن نہیں سن رہا ہے اور بہت بڑی سمجھا ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ گاؤں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک بار ان سے جانتے ہیں اس معاملے میں پوری ان کی جانکاری کیا کچھ معاملہ ہے سر ایسا ہے کہ 22 تاریخ کو شام 4 بجے یہ ٹرانس فارمر پھوگ گیا ہم نے بجلی والا کو شام 6 بجے پھون کیا میں نے لائن مین کو لائن مین نے کہا بھئی ابھی تو سات بجے ہیں کل دیکھیں گے میں نے کہا ٹھیک بھئی کل دیکھ لینا آگلے دن وہ آئے انہوں نے دیکھا فیوز وغیرہ جوڑے فیوز ہوڑے ہوئے تھا جیسے انہوں نے فیوز ہوڑا بلاسٹ ہو گیا پوری ٹنکی جل گئی میں نے 23 تاریخ کو صبح 9 بجے آن لائن کمپلینڈ کی ہے 23 تاریخ سے لے کر اب تک سیکڑوں میسیج میرے پاس آ رہے ہیں کہ آپ کی پروبلم سول ہوگی ہے جبکہ ہماری پروبلم سول نہیں ہوئی ہے میں لگاتار کمپلینڈ ڈال رہا ہوں آن لائن کی ہماری پروبلم سول نہیں ہوئی ہے 24 تاریخ کو بجلی وورڈ سے کچھ آدمی آئے تھے ٹیکٹر پر ٹرانس فارمر لے کے وہ یہاں گھنٹہ کھڑے رہے لیکن ٹرانس فارمر نہیں بدل کے گئے اس ٹرانس فارمر کو واپس لے کے چلے گئے اب کیوں نہیں بدل کے گئے یہ آپ نے سنا ان کے پاس میسیج آ رہا ہے کہ ان کی پروبلم کا سمادھان ہو چکا ہے لیکن پروبلم کا سمادھان نہیں ہوا ہے بجلی وورڈ کا رویہ کافی دنوں سے ایسا ہی دیکھا جا رہا ہے یہاں کے ستیہ پرکاس جراؤتہ ویدھائیق نے کھولا دربار لگایا تھا وہاں پر بھی بجلی وورڈ کے ادھیکاری موجود نہیں تھے اور ان کا رویہ ایسے ہی سنتوس جنگ دکھائی دے رہا تھا اور آج آپ دوبارہ دیکھ رہے ہو کس پرکار لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور پانچ دن سے بینا بجلی کے لوگوں کو رہنے کے لیے مضبور ہونا پڑ رہا ہے آج کے ٹائم میں پانچ دن بینا بجلی پانی کے رہنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اور جبکہ گرمی ہے گرمی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بچے اتیادی گھر میں کس پرکار رہیں گے یہاں گاؤں کا ایریا ہے یہاں پر پسو بھی رکھے جاتے ہیں تو اس وجہ سے بڑی باری سمجھتا ہے ان کے بیچ میں چل رہی ہے اور لوگ ڈاؤن کے دوران یہ کچھ زیادہ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پرساسن کو ہماری وجہ سے پریشانی ہو اور ہم بیڑی خٹا کرے یا کوئی ہڑتال کرے لیکن پرساسن ہماری سن نہیں رہا ہے اس لیے ہم بڑے ہی مضبور ہے اور شاہے پانی نہ آرو مار کیا نام آپ کا میرے نام پریم لیٹا کیا سمجھتیا ہے نہ پانی آرو نہ مار لایٹ آ رہی مار چٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھڑک دکھی ہوئے رہا اسے ہم رات نسو پاما نشارات مات چرکھا ہوا ہے ہم بڑک نور نو پر کولتا ہی رہا ہے مار لایٹ نہیں آری کتنے دن ہوگا اس کو آج پانچوں دن ہوگا تم کیوپر نہیں ٹے کر رہا ہم نے کھو بھی کر دی ڈالا ہے پرشاہسن کے پاس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم بجلی بورڈ میں بھی نہیں جا پا رہے کی بجلی بورڈ میں جائیں گے تو بھی ڈکھٹی ہوگی ٹھیک ہے ٹنکی ہم نے بہت دنوں کے پریشان ہوتے ہوتے بجلی کی سمجھیا پانی کی سمجھیا رات کو ہم سو نہیں پاتے ہو جاتے سمجھیا ٹھیک ہے 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 ٹھ